بڑا عجیب و غریب معاملہ اس وقت چل اللہ ہے پاکستان میں ناظرین یعنی کہ نوکر ووٹی دا ایک نوکر جو ہے وہ پورے پاکستان کی خبروں کا مرکز بناوا ہے لطیف لطیف نام کے ایک نوکر نے کیا کیا عدالت میں بریکنگ نیوزیں دی ہیں what a mockery of our system یعنی کہ نظام کا ایک مذاق اور جوک کیسے بنتا ہے وہ بڑی اہم چیزیں اس پہ آج ہم بات کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا گلوبل پولیٹکس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں عدت کے مسائل حدت کے مسائل طلاق کے مسائل حلالے کے مسائل اور یہ یہ لیکس کے پرابلم لڑکیوں عورتوں کے عزتوں کی باتیں یہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہوتا ہے خواتین ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ویمن امپاورمنٹ پہ دنیا بات کر رہی ہوتی اور ہم بات کر رہی ہوتے ہیں خواتین کے ٹوٹکوں پہ جادو پہ کالی بلی نے راستہ کار دیا گوشٹ ڈال دو یہ ہو جائے گا تعویز پہن لوں یہ اس کو میں کہتا ہوں موکری اس کو میں کہتا ہوں جوک اور یہ جوک دھڑلے سے اس وقت پاکستان میں جاری ہے کوئی بھی پاکستان کی مین سٹیم پولٹکس پہ بات نہیں کر رہا کوئی بھی سنجیدہ بات نہیں کر رہا سیریس ڈالاؤگ نہیں ہو رہا پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں اس وقت وہ بالکل پسے پوش ڈال دیے گئے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے علاوہ سنجیدہ تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کرانے ہیں آٹھ فروری کو نہیں کرانے پہلے سے پری پول رگڈ نتائج ریزلٹس کیسے حاصل کیے جائیں گے وہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیا میرے حق میں جا رہا ہے کیا اس بار میری باری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس پہ بات کریں گے آخر میں ہم بات کریں گے ایم کیوم ایم کیوم لندن اور ایم کیوم پاکستان الطاف حسین اور ان کا مستقبل کیا ہے اور کس طرح سے آہ کراچی کے عوام کو سالہ سال سے آہ استعمال کیا گیا ہے اس سیاست کے نام پہ اس بات کریں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ماہر تجہکار آسیم صدیقی جوائن کریں گے واشنگٹن سے آئیے ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم آسیم صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جوک کی فضا بنی ہوئی ہے میں ٹرانٹو میں بیٹھا ہوں آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بڑی سنجیدہ پولٹکس کی ڈیموکریٹس کی یہاں پہ ہم لبرل کی کنزرویٹیو کی ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی پولٹیکل نظریات ان کی غلطیاں اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کبھی آپ نے سنا کہ کسی کے نوکر کا معاملہ کسی کی بیوی کسی کی خوابگاہ کے مواصلے ہجرے سے لے کر ہجلے روسی تک کی داستانیں میڈیا میں چھپ رہی ہوں اور یہ ہمارے مرکزی میڈیا اور سینئر جنرلسٹ کا یہ ایک جسے کہتے ہیں ہاٹ ڈیبیٹنگ ٹوبک ہو کبھی آپ نے سنا نہیں بلکل نے سنا آپ نے خوابگاہوں کا ذکر کیا تو میں اپنی بات آپ کی سوال پر تججیہ دینے سے پہلے بات کا سکھوں کہ جس ملک کا وزیر آزم سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو وزیر آزم ہاؤس میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے تو وہ کہتا ہے میرا بیٹ روم جی اب شرم ہے بغیرتی ہے کیا کہیں اس کو مطلب ایک ملک کا وزیر آزم کا مقام جو بھی ہے بناوا ہے وہ اس قسم کی چیز کی ویڈیو بنواتا ہے یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے اس کے بعد تحشیر کی جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس اس بے شرمی کو باقاعدہ وزیر آزم ہاؤس سے دکھایا گیا اس سے پہلے حریم شاہ کو ہم دیکھ چکے تھے کس طرح کیسے لات مار مار کے وہ دروازہ کھولتی تھی تو ہم تو اپنا خود مزاک اڑاتے ہیں ہم اپنا خود اڑاتے نہیں ہیں بنواتے ہیں باقاعدہ پری پلان کر کے تو اور یہ ٹکے ٹکے کے جو یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں آپ یہ کہ ایوان تک ان کی رسائی ہو گئی ہے ان کی دفتر خارجہ تک رسائی ہو گئی ہے یہ لات مار کے ٹھوکر مار کے ٹھوکر پہ ہیں میرے زمانہ اور وہ کھولتے ہیں دروازے اور ان کو ویوز ملتے ہیں اور پتہ نہیں اس کی پیچھے کون لوگ ہیں ویوز پہ تو یہ کچھ بھی کر جائے آپ دیکھیں میں امریکہ میں کب سے کور کر رہا ہوں کانگریزمنز سینیٹرز گورنر ان کی محفلوں میں جاتے ہیں ہم ان کی تقریبات میں جاتے ہیں ہم ان کے جب یہ آخری میں نے ایک سیلیبریشن کی تھی وہ گورنر ورجینیا کی سیلیبریشن اٹائن کی تھی اتنا سفیسٹیکیٹڈ ماحول تھا مطلب مجھے لگا کہ یار جو بندہ تقریر کر رہا ہے اس کی فیملی ویلیوز کیا ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے اور اس کا ماضی کیا تھا اس کا پریزنٹ کیا ہے وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں ان سب کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا جاتا بعض دفعہ وی لاؤگرز کہتے ہیں جی ماضی پہ کیوں جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ وہی وی لاؤگر جو ہے نا کسی اور کی ماضی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو وی لاؤگر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ ختم نہیں ہونے آ رہا ہے لوگوں کو خود ایڈوکیٹ ہونا پڑے گا کہ ان کو کس طریقے سے سنا جائے ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے پاکستان کی جس طرح کے جہالت وہاں پر ایک تو پڑی لکھی جہالت ہے اور پھر اس کے بعد جو مدرسے والی جہالت ہے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے سمجھا جائے اور میرا خیال ہے تھوڑی جو وی لاؤگر وہ جنرلیس نہیں ہیں اور جو سینئر جنرلیس ہیں وہ ٹی وی چھوڑ کے وہ وی لاؤگ کرنے لگے ہیں کیونکہ وہاں سے انکم آ رہی ہے تو اب ایک ریس چل پڑی ہے تب سے پہلے بریکنگ نیوز کون دے گا سب چرچتھم نیل کس کا ہوگا کون نجی معاملات میں دخل دے گا تو یہ ایک تو کلچر بنیا ہے لیکن اس سے بڑا کلچر جو میں نشاندری کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں جس طرح کی مقدمات سنے جا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے وہ جو بیانات آتے ہیں ججویز اور ان کے درمیان مقالمہ ہوتا ہے مطلب ایک طوفانے بتمیزی چلتا ہے بھائی جنوان اور اس میں آپ کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی معاملات ہو یا کسی اور کے معاملات ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا صحیح کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے this is what a mockery this is what a joke آپ مجھے احیرت ہوتی ہے انیس صاحب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جا کے جوڈیشری آپ جاتے ہوں گے اور mostly لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اپنے ٹکٹ کی وجہ سے میں یہاں پر sexual harassment کے cases میں بھی جاتا ہوں میں یہاں پر جو mortgage یا چھوٹے موٹے criminal cases ہیں میں اس میں بھی گیا ہوں اس کے علاوہ گاڑیوں کے حوالے سے یعنی ٹکٹ کے حوالے سے تو بہت ہی جانا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یار اور اس کو ذرا compare کرتا ہوں اپنی سپریم کورٹ سے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس پہ میں یہاں کوئی برا الفاظ نہیں کہنا چاہوں گا لیکن simple یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی تضلیل اگر ہوتی ہے اگر اخلاقیات کی تضلیل اگر ہوتی ہے اگر وہاں پر مجرموں کو تحفظ جس طریقے سے دیا جاتا ہے کس کوئی کسی بھی کسم کی کوئی accountability in judges پر in lawyers پر نہیں آتی یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں مادر پدر ازاد ہیں آپ ایک جج صاحب نے کتنے کیس لڑے ایک مہینے میں کتنوں پر انہوں نے آگے کی تاریخ تھی کتنوں کے فیصلے سنا یہاں قتل کے مقدمے مجرم خود کہہ رہا ہے ہاں میں نے یہ قتل کیا ہے اس کے قتل کو بھی تین تین سال ہو جاتے ہیں اور کوئی سزا کوئی جزا کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے اچھا جو پچھلے اگر آپ جنلزم دیکھیں نا جنلزم کیا ہوتا ہے کوٹ کی جنلزم ہم کہتے تھے نا میری بیٹ جو ہے نا کوٹ ہے کوئی کہتا ہے ہاں کوئی میں تو کرمنل ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں جیسے میری ایجوکیشن ہے آپ وہ تین ان تو گئی وہ کہتے ہیں نا وڈ گئی وڈ گئی وڈ گئی وڈ جاری نہیں ہے وڈ گئی ابھی تو ہر آدمی انکر بنا ہوا ہے ہر آدمی ویلوگر بنا ہوا ہے اور اس کے ملینز او فالورز ہیں وہ جو آکے مارتا ہے اس کے بعد اس کو تو یہی کلچر ہے جس کی میں نشان دی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو نیچلی سطح سے کلچر ہے یہ اٹھ کے اہوانوں تک گیا اہوانوں سے اوپر سے بھی نیچے کی طرف منتقل ہوا لوگوں نے پیڈ ٹرولز فیف جنریشن وارفیر بقاعدہ چلائی عمران خان جو پیداوار ہیں جو پروجیکٹ ہے وہ اس فیف جنریشن وارفیر کا پروجیکٹ ہے اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں طالبان کو بنایا جہاد کروایا وہ ہمارے گلے پڑ گئے آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ جنرل فیض حمید یہ لوگ سب آئی ایس پی آر زمانے میں پوری فیف جنریشن وارفیر بنا رہے ہیں انہوں نے مطلب پورے چار چار منزل کے دفتر جو ہے نا اس پر قرائے میں لوگوں کو بچوں کو انٹرن کو بھٹی کر لیا تھا اور وہ نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ تیار ہوئے ہوئے سپاہی مجاہد کی بورڈ وارئیر اب ہمارے اس ملک کا کلچر خراب کر رہے ہیں اور ہم اب سنجیدہ گفتگو سے محروم ہو چکے تو اب آئیے سنجیدہ گفتگو کی طرف چلتے ہیں آٹھ فروری الیکشن کی تاریخ جو اعلان کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس میں ہم روز سنتے ہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا نیا صاحب چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں عمران خان کو لانا ہے نہیں لانا ہے پیپلز پارٹی دبائی میں مذاکرات کر رہی ہے ہو کیا دیکھیں اگر آپ سپیسز یا آپ وی لوگرز کی بات سنیں تو وہی ہے کہ جس کو جہاں سے پیسے مل لیں جن کے جہاں ویورشپ ہے وہ وہی بات کر رہے ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں ایٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے اگر آج الیکشن ہوں تو ایٹی ایٹ پرسنٹ اور اس کے بعد وہ اگلے منٹ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہیں ان کی جو ہے وہ بائیس پرسنٹ جو ہے وہ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہے کہ جی سترہ پرسنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہے تو وہ ایٹی ایٹ پرسنٹ کون سی کہاں سے لے کر آ رہے ہیں مطلب آپ اگر یہ ساری پرسنٹیج مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جس کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ آج آپ الیکشن کرا دیں تو چلے مان لیا آج الیکشن کرا دیں عمران خان آ گیا کیا کریں گے آکے کہاں ہے ٹیم آپ کی کون بنے گا منسٹر کون بنے گا فارن منسٹر کون بنے گا مطلب پہلی بات تو یہ کیا آپ کے پاس اتنے امیدوار بھی ہیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ اس لائق بھی ہیں کہ وہ جو کراچی کی گیارہ سیٹے لے کر گئے تھے آپ اس میں سے کتنی لے لیں گے آپ صحیح ہے نا ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے ساتھ کئی دفعہ پرگرام میں بھی آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کی بورٹ وارئیر ہیں یہ کی بورٹ وارئیر ہیں یہ صرف کی بورٹ سے لڑ سکتے ہیں بولنے کے بھائیان پیسے نہیں رکھتے ہیں ہاں پہ یادے جنرل مشرف میں میرے خالے فیسٹس گروئنگ اس کا ممبر اس کا فیس بک کے جو فرنس کے وہ بڑا تھا دس لاکھ لوگ ایک ہفتے میں آئے تھے پہلے پہلا ہو تھا جس کے ون میلین لوگ آ گئے تھے جی اور اس کے بعد ان کی کالر اونچے ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں تو پاکستان جاؤں گا سب نے سمجھایا نا جاؤ لیکن اس کے بعد پاکستان گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوں جی 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 یہ انتہائی فیک مقبولیت ہے اتفاق کی بات ایسے کہ اگر دو سو چھبیس ملین پاکستان نہیں ہیں وہاں پر تو پانچ سو ملین جو ہے نا ٹوٹر کے اکاؤنٹ ہے وہاں پر آپ یہ سوچئے اور اس میں سے بھی جو نا زیادہ تر خواتین مرد نما خواتین اور خواتین نما مرد جو ہیں وہ ہیں اتنا فیک نیرٹیو بیل کر دیا گیا ہے ڈانل ٹرمپ صحیح کہتا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے یہ فیک میڈیا ہے میں کہتا ہوں اس سلام اس اس بندے کے ویجن کو وہ جو بھی جیسا بھی تھا اس نے پکڑ لیا تھا اس میڈیا کی نفس کو اور یہی آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جو مریکہ پھوٹ کے مو پہ وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا فیک میڈیا آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی فیک میڈیا ہو رہا ہے تو الیکشن کی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو کیا کہتے ہیں باتیں تیہ ہو رہی ہیں نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اللائنسز بن رہے ہیں کچھ ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا دیکھیں کاب ٹونٹی ایٹ جو ہے آپ نے دیکھا اس وقت ستر ہزار کے قریب پولیٹیشنز جو ہیں یا دوسرے ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ وہاں دوبائی پہنچے ہیں دوبائی اس وقت چوک ہوا ہوا ہے اور وہاں پہ انوائرمنٹ کے حساب سے تو جو باتیں ہو رہی ہیں جو ہونی ہیں وہ تو ہوں گی لیکن جو بیک ڈور میٹنگز ہو رہی ہیں جو مجھے پتا چلا جو میرے دوستوں نے وہاں پہ مجھے بتایا کہ پاکستان اس میں ایک بہت بڑا اور بہت ایمپورٹنٹ الیمنٹ ہے اور ان کے جو میٹنگز ہیں ان کے پاس بندہ پانی پینے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ کیونکہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چلا ہے اس کے بعد جو اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھے گا کہ پاکستان کے پاس بلینز آف ڈالر کے صرف سیکیورٹی کانٹریکٹ ہوں گے اور یہ ایک بڑی اچھی پوزیٹیف وہ ہے مجھے نہیں پتا مجھے یہ بولنا چاہیے تھا نہیں لیکن یہ جو مجھے پتا چلی وہاں آپ سے باتیں تو مجھے بڑا وہ لگا کہ دیکھیں پوری دنیا چل رہی ہے امریکہ کی اصلہ نہیں بیچتا سب کو پتا ہے تو کیا پاکستان اگر کسی قطر کو فرض کریں کہ قطر کو چاہیے سیکیورٹی تو اگر پاکستان اعلان کر دے کہ جی میں قطر کی جو ہے وہ اس میں سیکیورٹی کا زامن ہوں اگر قطر پہ کسی نے حملہ کیا تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے اور اس کے بعد پاکستان کے پاس نیکلر ہے تو دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فیکٹریز ہیں ہمارے پاس واک اینٹ ہے اور ہمارے پاس وہ سہولت اور سہولیات اور صلاحیت ہے جو کہ اصلہ بنا سکتی ہے وہ کیوں نہ اپنی مینیفیکچرنگ پاور کو آؤٹسورس کرے لوگوں کو بیچے اس پرڈک کو لانچ کرے یہی تو ڈکچین ہی نے کیا تھا جب عراق وار ہو گئی تھی پوری انہوں نے اپنی پوری اسلاح ساز جو مینیفیکچرنگ تھی اس کو وہاں پہ سیل آؤٹ کیا تھا تو پاکستان کیوں اس کے ساتھ دورہ روئیہ رکھا جائے گا ہے چائنا ایک بالپین بنا کے دنیا بھر میں بیج دیتا ہے ایک ڈالر کا اور ہم پچیس سینٹ کا دس سینٹ کا ہوتا نہیں ہے ایک ڈالر کا بیج دیتا ہے تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے اس میں سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور میں نے سمتہ کو رکنا چاہیے یہ ہمیں شکر عطا کرنا چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں ایسے قابل لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو نااہل لوگ ہیں نا یہ جو سیاست لڑ رہے ہیں یہ ایسی ایمیج بناتے ہیں پاکستان کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ سارے کے سارا پاکستان نااہل ہے ہمیں لگتا ہے کہ پوری کی پوری فوج نہ کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پوری کی پوری بیروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ نہ کر رہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے اگر یہ چند گندے انڈے ان کو صحیح کے درے اور چھتر پڑ جائیں صحیح کے اور بلا امتیاز پڑ جائیں مطلب یہ نہیں کہ صرف عمران خان ہے تو عمران خان آج زیرہ تاب ہے ہے نا تو وہ یہ چیزیں ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جنرل آسم منیر کی قیادت میں یہ چیزیں کچھ بہتری کی جانب بڑھیں گی آگے بلکل بڑھیں گی میں نے جب آسم منیر کو تھوڑا پڑا تو مجھے یہ پتا چلا مجھے نہیں پتا یہ جو میں نے پڑا وہ یہ تھا کہ ان کو عربی بھی بولنے آتی ہے جو میں تو وہ ہو گیا کہ اور اور جو ان سے جو ان سے ٹکل لیتا ہے وہ اس کو عربی سکاوی دیتے ہیں وہ جنرل ہاں تو میں نے کہا کہ یہ تو عرب کنٹریز سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک گولڈن اپورچنٹی ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے آپ اکیلے کمرے میں بھی بات کر کے اور سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی راز نہیں جانے گا اور میں دیکھیں پاکستان ہاں ہوپ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہم اپنی ہوپ جو کہ چودہ سال سے ہوپ ختم ہو رہی تھی کیونکہ آپ کسی کو لانچ کرنے کے لیے تمام غیر ضروری کام کر رہے تھے اور غیر قانونی کام کر رہے تھے گندے انڈے کہاں نہیں ہوتے دنیا کی فوجوں کے اندر ہر فوج کے اندر گندے انڈے ہوتے تو کیا پاکستان اس سے بچ تو نہیں ہی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری چھے لاکھ فوج کڑا پٹے ہم تو ہی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جرنیل نہیں چھے لاکھ کوئی نمازی پرزگار ہے آپ کو یاد ہوگا پچیس سال پچیس لاکھ ریٹائر فوج جو ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ قدم ملا کے چل رہی تھی وہ کہاں نہیں ہی جو ایک سرویس مین جو تھے جو ایک سرویس مین تھے تو دیکھیں پاکستان کو اب اس وقت اغوانستان ایک ایسا ملک بنا ہے جو اس وقت عورتوں کی بدترین تظلیل کر رہا ہے نہاں وہاں بچیاں اسکول جا سکتی ہیں آج ملالا کا جو خطاب تھا آہ ساؤت آہ کیپٹون میں میرا خیالے تھا تھا وہاں پر ساؤت افریقہ میں آہ ننسل منڈیلا کا کچھ میرا خیالے ایونٹ تھا ادھر انہوں نے کچھ بولا تھا تو اس میں اس نے یہی بات بولی ہے کہ وہاں پہ بچیوں کو اسکول میں جانے کی اجازت نہیں ہے جو لوگ جاپ کر رہے تھے جو ایڈکیٹڈ تھے ان عورتوں کو گھر میں بٹھا دیا گیا ہے جو بھاگ کر پاکستان تک جان بچا لیے اب پاکستان والے ان کو واپس زبردستی بھیج رہے ہیں تو پاکستان اس دنے جو میرا وہ ہے نا کہ دنیا جو ہے نا اغوانستان کا بائیکارٹ کرے جب تک کہ وہ عورتوں کی تظلیل وہاں نہیں بند کرتے ہنڈر پرسن آئے گی اور پاکستان کو ہنڈر پرسن ان کو کہنا چاہیے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک بات کہوں گا کہ افغانستان کو اب انسان کا بچہ بننا ہوگا اگر وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا تو اس کے بعد اس کے ساتھ دنیا ایسے تعلقات نہ رکھے اس کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس نہ کرے اس کے ساتھ اس پہ بلکہ سینکشنز لگائے تاکہ اس کو سبق ملے کہ یہ جو خواتین کے ساتھ ان بیسک بنیادی فنڈمنٹل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں خواتین کو پردے میں رکھے خواتین کو چار دیواری میں بند کر کے خواتین پر تعلیم کے دروازے بند کر کے کر رہے ہیں یہ دنیا کو ایکسپٹیبل نہیں ہے میرے بھائی ایسے نہیں چلے گا تو یہ ایک دینا ہے انیس صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو چاہیے کہ ایک ان کو بین و لقوابی سطح پر ان کو کہے کہ اگر آپ نے تین مہینے کے اندر اندر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بند نہیں کی ان کے سکول کالجز نہیں کھولے تو ہم آپ کا ٹریٹ بند کر دیں گے ہم آپ سے بلکل اور یہ کرنا پڑے گا اور دنیا میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا ساتھ دے گی کیونکہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ تو وہ جو نہیں جائے گا وہ پھر ہائلائٹ ہو جائے گا ان کو تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے وہ کیو میں ایک طرح سے قید ہیں تو ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں الیکشن پہ بات ہو گئی ہے اور الیکشن کے حوالے سے جو الائنز بنا تھا نون لیگ اور ایم کی ام کراچی پاکستان والوں کا تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک سٹیٹیجک موو تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی افواہ ہر الیکشن میں آتی ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے بھاؤ جو ہیں وہ بائیک آٹ کر دیں گے الطاف بھائی بائیک آٹ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یار الطاف بھائی رہے کان پر ہیں مجھے تو یہ بتاؤ پہلے کہ وہ ہیں کدھر وہ کون آدمی ہے وہ دیکھیں میرا خیال ہے میں شورٹ کروں گا بات ان کے حوالے سے کہ اگر اس الیکشن میں الطاف حسین نے پھر بائیک آٹ کا نعرہ لگایا تو میرا خیال ہے اب ان کو آپ پاکستانی بھی نہ کہیں کیونکہ کراچی کی ہمدردی تو چھوڑ دی نا ان کو آپ کو پاکستانی کہنا بھی بند کرنا پڑے گا کیونکہ مسلسل وہ جو ہے اس بائیک آٹ کے نعرے سے پاکستان کے اندر یا اسپیشلی کراچی ہیدراباد سکھر ان جگہوں پر ایک آرٹیفیشل بائیک آٹ کا اعلان کر کے ایسا وہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میری قوم کے لوگوں جو مجھے پسند کرتے ہو تمہیں حق ہے کہ تم جس کو چاہو ووٹ دو بائیک آٹ نہ کرو تاکہ جو اصل تاکہ ایکچولی پتا چلے کہ پاکستان کراچی کے اندر جو ہے وہ کتنے غیر مقامی لوگ ہیں کراچی دھاڑے تین چار کروڑ کی آبادی ہو گیا ہے ووٹرز آپ کے جو ہیں وہ اتنے سے ہیں جب کراچی کا فل ووٹ بینک سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کراچی میں تو اتنے لوگ ہیں اور سیٹیں آپ نے اتیسی دیوئی ہیں تو لیکن میں مستقی تو بنیادی مسائل ہے نا اس پہ تو الطاف بھائی باتیں نہیں کرتے وہ تو ان کو کراچی کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں الطاف حسین کو کراچی کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کو صرف یہ ہے کہ مجھے بائیکارٹ کرنا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے انتخابات کا بائیکارٹ وہ کس کے اشارے پہ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کا برائے راست یا انڈائریک فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ساری عمر آپ نے جس پیپلز پارٹی سے لڑائی کی ہے ساری عمر جس پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق کا ہے آپ کو فنڈز نہیں دیئے اختیارات نہیں دیئے آج آپ اس کے فیور میں بائیکارٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ ان کے امیدواروں کے حق میں کہیں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ٹک ٹاک پہ آکے یہ نہ بول دیں کہ ان کو سپورٹ کی جائے بلکہ میں نے تو سنا ہوں کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ کراچ پاکستان میں بین ہو گیا ہے نہیں وہ جیسے میں نے کہا نا آپ سے کہ میرا خیال ہے کراچی کی عوام کو تھوڑا بات سمجھ بھی آگئی ایک یا دو جنریشنز جو ہیں وہ نئی نئی لوگ آگئے ہیں ووٹرز آگئے ہیں تو میں پھر یہی کہوں گا کہ الطاو حسین صاحب اس پرگرام کے توسط سے آپ کو یہ لنک بھی پہنچ جائے گا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ یا کراچی کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ ووٹ دیں اور ووٹ دے کے ثابت کریں کہ آپ کتنے ووٹرز ہیں اور جس کو بھی چاہیں ووٹ دیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور بائیکارٹ کا اعلان کریں گے ہم آپ کو پاکستانی کہنا بند کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں الطاو حسین کھیل رہے ہیں بلکل اگر وہ یہ کرتے ہیں دوبارہ بائیکارٹ کا وہ چورن بیشتے ہیں وہ تو یہ بلکل غلط کرتے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ مسلسل بائیکارٹ 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 سے آپ نے حاصل کیا کیا ہے اگر اب تک اگر آپ کچھ حاصل کر لیتے تو ہم کہتے ہیں جناب کراچی کے لوگوں الطاو حسین کا ایک اور دفعہ بائیکارٹ ہے اس کو بائیکارٹ کرو آپ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وقت جو ایمکیوم پاکستان ہے یا جو کچھ ہے اگر وہاں کی عوام سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کریں گے تو بلکل ان کو ووٹ دیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایمکیوم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف جو وہاں پہ رہنے والے مہاجر عوامی ایمکیوم کو ووٹ دیتے تھے وہاں کے پتھان سندھی بلوچی سندھی مہاجر ہر کوئی ایمکیوم کو ووٹ دیتا تھا یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہوا ہے تو اگر وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں وہ جس کو چاہے ووٹ دیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی ایک اس کو لیکن یہ بائیکارٹ کا نعرہ لگانے والے لوگ جو ہیں نا یہ میں نہیں سمجھتا اسپیشلی الطاو حسین یہ اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے اور یہ اور وہ پھر اس وقت حالات بھی کچھ پھر اس مشینری جو تھی ریاستی مشینری وہ بھی کھل کے کوئی ان کا نیریٹری نہیں تھا خاص طور پر جنرل باجوہ اور فیض کے دور میں لیکن اب چونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا کھڑکی کھلی ہے سانس لینے کی اجازت ملی ہے لوگوں کو جنرل آسیم منیر کی قیادت میں ایک ایک بالکل ایسی کھلی چھوٹ دی گئی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں اپنے الائنسز خود بنائیں جائیں ووٹ دیں یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان میں کراچی کے رہنے والے باشندوں اردو سپیکنگ کا ایم کیوم کے سپورٹرز کا کہ وہ گراؤن پہ موجود ایم کیوم پاکستان جو بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی جڑے مضبوط کی ہیں بڑی تیزی سے اپنے گراؤن پہ جگہ بنائیں ہیں ہم ان کی ریالیز دیکھ رہے ہیں سکسیسفل ہیمنگس جائنگینٹک ریالیز وہ کر رہے ہیں لوگ جوگ تر جوگ اس میں آ رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے کوئی بھتہ نہیں ہے کوئی پڑچی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائیکارٹ کر کے ہم صرف نہ صرف اپنے بلکہ اپنی نسلوں کے پیروں پہ کلاری ماریں گے اور پھر ہم شکایت نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں اختیار کوئی نہیں دیتا کوئی نہیں دے گا آپ کو آپ کو یوں ہی پیستے رہیں گے آپ کو یوں ہی مارتے رہیں گے اور آپ یہی ایک بائیکارٹ اور ایک ہیلو کی آواز کے چکر میں بیٹھے رہیں گے نہ وہ ہیلو آئے گی کیونکہ وہ ہیلو کسی کے اشارے پہ آتی ہے کسی کے اشارے پہ بند ہو جاتی ہے وہ اشارہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتے ہیں لہٰذا اب فیصلہ کرنا ہوگا جی 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 ایک بات کہوں گا کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے لڑ سکتے ہیں جب آپ سسٹم سے باہر چلے جائیں گے تو آپ سے کوئی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یہ بے کوفی آپ پچھلے تین چار الیکشن میں کنٹینیو کر چکے ہیں اور اگر یہ کنٹینیو آپ ابھی بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور تیسری قوت کے کہنے پہ چل رہے ہیں آپ اس شہر کے یا اس ملک کے مفاد میں بات نہیں کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آسیم صلیقی صاحب ناظرین یہی تک کا تھا ہمارا پروگرام کنکلوجن میں میں صرف یہی کہوں گا کہ الطاف حسین کے بائیک آٹ کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ملک دشمن اناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ انٹائی ڈیموکریٹک ایکٹیوٹیز میں انوال ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں وہ مخلص نہیں ہیں تو اب وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ تو ووٹ استعمال ضرور کریں کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ایک پانچ سال کے لیے آپ اپنے اپنے آئسولیشن کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں آپ کی کوئی سنوائی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی اہوانوں میں کھیل کھیلا جاتا رہے گا قومی اسیمبلی اسلام آباد میں رونرک لگی رہے گی اور کراچی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی تو لہٰذا ووٹ دینا ہے آپ نے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کی پتنگ وہی موجود ہیں آپ کے لوگ وہی موجود ہیں آپ کے ریپریزنٹیٹیو وہی موجود ہیں اور بڑی نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے گا میرا پرگرام یہی تک کا تھا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھیں